بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں میرے پاکستانیوں ترنول جلسہ ملتوی ہونے کی مختلف وجوہات ہر کوئی اپنی مرضی سے بتا رہا ہے مگر ڈارٹ کنیکٹنگ سے جو گراؤنڈ پر حقائق مجھے سمجھ آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پر امید ہوں کہ جب آپ کے سامنے یہ فیکس آئیں گے تو آپ کو رات بارہ بجے عمران خان کی آزم سواتی سے ٹیلی فون پر بات کروانے سے صبح سات بجے جیل کے دروازے کھلنے تک کا جو راز ہے وہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ابلیس اور اس کے اہم نواز اور اڈیالا کے عملے تک کو اس جرم میں اٹھا لیں کہ یہ عمران خان کا بشرا بی بی سے رابطہ کرواتے ہیں بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ خود جا کر عمران خان سے نہ صرف اس آزم سواتی کی بات کروائیں جو جرنیلوں کے نام لے کر آئی ایس آئی کے افسران کے نام لے کر یہ کہتا تھا کہ فلاں فلاں نے میرے ساتھ یہ یہ کیا مجھے اس طرح ننگا کیا اور میں کسی صورت انہیں نہیں چھوڑوں گا معاف نہیں کروں گا اور سب سے حیران کھن یہ کہ صرف بات نہیں بلکہ صبح سات بجے صویرے صویرے عمران خان جب نواز کے بعد سو رہا تھا اس وقت اسے جگہ کر اسی آزم سواتی کی ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے آخر اس کے پیچھے مجبوری اور پسے پردہ حقائق کیا ہیں انتمام کرتے تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارے ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مسلسل سنسر ہوتی ہماری آواز کو فائر وال توڑنے میں مدد فراہم کریں میرے پاکستانیوں ایک واحد چیز جو موجودہ پولٹیکل اور نان پولٹیکل اشرافیہ کا ایمان دین دھرم مائی باپ حتی کہ معبود بھی ہے وہ واحد چیز ڈالرز ہیں یہ ساری کی ساری گیم ڈالرز کی ہے کوئی باوردی ہو بےوردی ہو یا کوئی سب سے بڑے آئینی عہدوں پر بیٹھی بوٹوں اور جرابوں کے درمیان رہنے والی کٹ پتلیاں ہوں سب کا مشترکہ کی بلا اس وقت ڈالرز ہیں اب میں آپ کو ان کی وہ اصل گیم بتاتا ہوں جس کے ہر لیول پر سوائے ذلت اور رسوائی کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا ناظرین انچوں کو بل سے نکالنے سے پہلے ترمول جلسہ ملتوی ہونے کے بعد دو بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان سے آپ کو اصل کہانی بخوبی سمجھ آ جائے یا پندالہ ہو جائے گا کہ اس حق و باطل کی جنگ میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے سب سے پہلے یہ سینیٹر ہمایوں محمد کی امران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد امران خان نے جو سینیٹر ہمایوں کے ذریعے پیغام بھیجائے ذرا وہ سنیں امران خان نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ نہ میرے کہنے پر کھلتا ہے اور نہ ہی اس حکومت کے کہنے پر کھلتا ہے یہ دروازہ صبح ساتھ بجے کون کھلوا سکتا ہے یہ سب کو معلوم ہے تین معاملات پر زیرو ٹولرنس ہے نمبر ایک اسلام آباد جلسہ نمبر دو لاہور جلسہ نمبر تین مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ان معاملات پر میرے ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے ورنہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے امران خان نے کہا کہ سب کو بتا رہیں یہ آخری بار جلسہ ملتوی ہوا ہے اس کے بعد میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون کتنا سینئر ہے یا پھر جونئر ناظرین امران خان کا یہ لہجہ امران خان کے الفاظ کا چناؤ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کن لوگوں کا کیا دھرائے اب یہ ایک اور بیان سنیں جو آپ کو دوسری طرف کی مکمل کہانی بتائے گا رانہ سناؤلہ جو کل تک بیٹھ کر ٹیلی ویجن پر یہ بتا رہا تھا کہ جنرل فیض کو سب سے بڑی سزا ہوگی اور یہ کیس امران خان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا یعنی دونوں جنرل فیض اور امران خان کو سزائے موت کے اشارے دینے والا رانہ سناؤلہ رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ان کو چاہیے یہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اس وقت ملک جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے اس پر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چارٹر آف اپانمی کریں چارٹر آف ڈیموکریسی کریں الیکشن کے معاملے پر بیٹھ کر مسائل کو حل کریں یہی جمہوری عمل ہے اور جمہوری طریقہ بھی ہے ذرا غور کریں ناظرین کرم رانہ سناؤلہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میرے پاکستانیوں ڈالرز صرف اور صرف ڈالرز اور بوٹ کی خدمت جو ان کا اصل قبلہ ہے اب آ جائیں اس سوال پر کہ آزم سواتی کی ملاقات اڈیالا کو کنٹرول کرنے والے کرنل صاحب نے کیوں کروائی کیوں عمران خان کے پاؤں پکڑنے پڑے پندی میں چھتر سالوں سے موجود منات کا بوت کیسے ٹوٹا میرے پاکستانیوں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگز کا آغاز ہو رہا ہے ستائیس تاریخ سے تیس تاریخ تک اسی اگلے ہفتے اور جب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ جو جولائی میں ہوا تھا جب تک اس پر ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوگی تب تک پاکستان کو سات عرب کی جو فیسیلیٹی ہے وہ کسی صورت نہیں ملے گی اور ڈالرز کی یہاں سب سے کم ترش ہے جو قربان کی جاتے ہیں ڈالرز کیلئے وہ عزت نفس اور غیرت تھے اب یہ ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگز تب ہی ہوں گی جب یہ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ملک میں سیاسی استحقام آ چکا ہے اور اگر جلسے جلوس دھرنے احتجاج یہ سب ہوا تو آئی ایم ایف نہیں مانے گا اور سات ارب ڈالر یعنی بیس ارب سے زائد روپے پاکستان کو نہیں ملیں گے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو وہ وقت یاد آئے گا کہ جب جنرل باجوہ امریکہ اور آئی ایم ایف کو کالنگ کر رہا تھا اور پھر پاکستان کو کچھ نہیں ملتا پھر سترہ جولائی کے وہ زمن انتخابات یاد کریں جہاں تحریک انصاف نے پنجاب کو فتح کیا تھا اور پھر باجوہ نے آئی ایم ایف اور امریکہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ دیکھیں سیاسی استحقام آ گیا ہے جس پارٹی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور پھر آئی ایم ایف نے پروگرام دیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کو پتہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ کسی بھی طرح پاؤں تک پکڑ کے ظاہری استحقام لانا چاہتے ہیں مگر بعد میں تحریک انصاف پر اب تک کا جو ظلم ہوا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تباہی آئے گی ان کا قبلہ صرف ڈالرز ہیں نہ کہ ملکی مفاد اسی لیے امران خان نے کہا ہے کہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے جو سڑکوں پر نہیں آ سکتا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ناظرین اکرام اس تمام تر واقعے کے بعد یعنی یہ تمام تر جو ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں جس طرح امران خان کا ریاکشن آیا ہے اور پھر اب تو عمر ایوب کے اسیفے کی خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے فوراں اسیفہ بھی دے دیا ہے تو ان تمام تر چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر خانے کاروائی کس نے اور کیوں ڈالی اور کیوں امران خان کے پاؤں پکڑ کر اس کے اعتماد کا بندہ وہ آزم سواتی جو نام لیوہ دشمن ہے ان کا جو کھلے عام کہتا ہے کہ فلاں فلاں جرنیل فلاں آئی ایس آئی کے افسر نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی مجھے ننگا کیا میری ویڈیوز بنائیں اور پھر میری بیٹی کے نمبر پر بھیجی گئی اس آزم سواتی کو نہ صرف ٹیلی فون پر بات کروائی جاتی ہے صبح سات بجے سو امران خان کو جگا کر ملاقات کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو امران خان کا ریاکشن ہے اور علیمہ خان کی جو گفتگو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عمر ایوب صاحب مصطفی کیوں ہو رہے ہیں وہ استیفہ کیوں دے رہے ہیں کیوں کل جب امران خان کے کیسز کی باری تھی تو عوام نے انہیں گھیر لیا تھا کیوں انہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو کچھ ہوا تو جی ایچ کیو اور یہ پولٹیکل اشرافیہ سے پہلے ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے کیونکہ آپ لوگ مخلص نہیں ہیں اور بالاخر امران خان کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ پارٹی کی باغ دور کس کے ہاتھ میں آئے مگر یہ یہ جو فورٹی فائیو پرسنٹ دماغ والے ہیں جو خود کو بڑا جینیس سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے ہم مالک ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا اصل تحریک انصاف اس کا نام امران خان ہے اس پر آپ کی کیا رائے کمر سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا